سب سے پہلے فکر کنورجن کی یہ دیش کا ایک ایسا روگ ہے جو سیزن دیکھ کر دیش کو چپیٹ میں لیتا ہے اور وہ سیزن ہوتا ہے چناف کا اتر پدیش میں چند مہینے میں چناف ہونے ہیں اور اس کے پہلے شاملی میں کچھ پریواروں نے گھر واپسی کیا یعنی واپس ہندو دھرم اپنا ہے لیکن چناف دیکھ کر ہونے والی اس گھر واپسی کے مددے بنائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو دھرم پرورتن کے اصل سنکٹ کی اور لے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لکیمپور میں ہو رہے ادھرم کی جہاں ٹی وی نائن بھارت ورش نے بڑی پرتال کی اور ایک دو نہیں بلکہ بیالیس گاؤں میں بڑے پیمانے پر ہو رہے دھرمان تھرن کا خلاصہ کیا ہمیں اپنی پرتال میں پتا چلا کہ یہاں کے آدھی واسی لوگ دھرم کے دھندے بازوں کے سوفٹ ٹارگٹ بن گئے گریبی اشکشہ سے جوج رہے اور بنیادی سویدھاؤں سے دور آدھی واسیوں کو پیسوں کا لالج دے کر عیسائی بنا جا رہا ہے کپڑوں کا لالج دیا جا رہا ہے بچوں کی فیس ماف کرنے کا لالج دیا جا رہا ہے اور تو اور اندوشواس کو کنورجن کی مشین کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے لیکن سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب پورا دیش کرونا کی بپتی سے جوج جاتا تب دھرم کے دھندے بازوں نے اس آپدہ کو سب سے اچھا افسر بنا لیا ہے کیسے اس ایکسکلوزیو ریپورٹ میں دیکھیں لالس تو اس میں کہتے ہیں کہ جو پاسٹر بنتے ہیں ان کا پوری فیملی کا مطلب پوری فیملی کا وہ دیتے ہیں پینسے جو کپڑا ہے وہ بھی دیتے ہیں پیسہ دیا جاتا ہے کپڑا دیا جاتا ہے لالچ کی پوٹلی کے ساتھ آنکھوں پر اندوشواس کی پٹی باندی جاتی اور دھرم بدل دیا جاتا ہے تو ہمیں ٹھیک ہوئے ہیں پہلے جو ہے پہلے ہم جو ہے کاکات پہلے بہت پریسان رہتے تھے چنگائی سبھا ہے ہمیں بہت پھائیدہ کتی بھاؤ کیا ہے یوپی میں دھرمانترن کے ریکٹ کا پورا بلوپرینٹ اور کون ہے اس کا ماسٹر مائنڈ یہی وہ سوال تھے جو ہندو کو عیسائی بنائے جانے کی خبر سامنے آنے کے بعد اٹھے آروپ ہے ہندو کو علپ سنکھیک بنانے کی ساجش کا یہ الفاظ ہی پڑتال کرنے کے لئے مجبور کرنے کو کافی تھے آروپوں اور حقیقت کو شیشے کی طرح ساف کرنے کے لئے ٹی وی نائن بھارت ورش کے ریپورٹر منی شیادف پہنچے اس علاقے میں جہاں گریب ہندووں کا گلت طریقے سے دھرم پریورتن کرنے کی سکبوگا ہٹ تھی رازدھانی لکھنو سے چار سو کلومیٹر دور نیپال بوڈر سے سٹے لکھیمپور کھیری کے جنگلی سنسان علاقوں میں کچھ لوگ گلت منصوبوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اس علاقے میں تھارو سماس کے گاؤں میں دھرمانترن کرنے کی مہم چل پڑی ہے یوپی کی لکھیم پورزلے کے پلیا علاقے کا حصہ نیپال سے سٹا ہوا ہے اس علاقے میں تھارو آدیواسیو کے بیالیز گاؤں ہیں دودھوہ نیشنل پارک سے سٹے جنگلوں کی نزدیک ہونے کے چلتے اس علاقے میں گریبی زیادہ ہے اور بنیادی سوویدھاؤ کی پہنچ نہیں ہے آروپ ہے کہ اسی کا فائدہ عیسائی مشنری اٹھا رہے ہیں لالش دے کر بڑے پیمانے پر دھرمانترن کا کھیل چل رہا ہے آروپ یہ بھی ہے کہ 42 آدیواسی گاؤں میں بیتے پانچ سال میں 1000 آدیواسی عیسائی دھرم اپنا چکے ہیں لہٰذا ذہن میں سوال یہ کون تھا کہ کیا یہ لوگ خود عیسائی بنے کیا دھرم پریورتن کانون کے مطابق سب کچھ ہوا یا پھر لالش دے کر برگلا کر دھرم پریورتن کروائے گیا ان سوالوں کی جواب تلاشتے ہوئے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم آدیواسی بہول گاؤں میں سے ایک جین اگر گاؤں پہنچی تو ایک ایک کر کے چوکانے والی باتیں سامنے آنے لگی تو کیا کوئی لالش دے رہے تھے لالش تو اس میں کہتے ہیں کہ جو پاسٹر بنتے ہیں ان کا پوری فیملی کا مطلب پوری فیملی کا وہ دیتے ہیں پیسے جو کپڑا ہے وہ بھی دیتے ہیں پیسے ملیں گے کپڑے ملیں گے اس کے علاوہ اور کوئی لالش دی دیا اس کے علاوہ اور تو بہت سارے لالش دیتے ہیں بتائیے جرہا کھل کی بتائیے کون کون سی لالش دے رہتے ہیں جو پاسٹر لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بہت سارے لالش دیتے ہیں اور گھر میں مطلب وہ جو بھین سپالنے وہ بھی یہ دیتے ہیں کوئی لالش بھالش بھی دیتے ہیں ایسا سنائے گا لالش دیتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں اسکول بھیجو بسواسی لوگوں کو اسکول بھی ہے کپٹے سپٹے دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کے گھر کی پوری ساری بیوستہ کر دیتے ہیں گھانپیر سب سبھی کچھ دیتے ہیں تو بدلے میں کیا کہتے ہیں کہ اسائی دھرم اپنا لو اسائی دھرم اپنا لو اور سبھی پیوجنا اپنا ہو اسی کہتے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے ہمارے چار بچے ہیں تو بچوں سے بھی کہا گیا کیا کچھ ہاں بچوں سے بولوائے تھے کہ آپ کو اپنے مات پتا کو بلاو ہم لوگ گئے تھے اس نے بولنے لگے کہ ہماری دھرم میں آ جاؤ آپ کے بچے پھری لکھیں پڑھیں گے تو میں نے بولا مجھے یہ دھرم نہیں چاہیے اپنا بچہ ترنت لے کے ہم واپس آ جائے اس سے پہلے کی پرتال کو ہم آگے بڑھائیں آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دھرم پرورتن کرایا کیوں جاتا ہے اور اس سے آپ کو نقصان کیا ہے دراصل کنپورشن کا مقصد اپنے دھرم کو مضبوط کرنا اور دوسرے دھرم کو کمزور کرنا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی آگے اس کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی دیش پہ ڈیموگرافی بدل کر ورچسو قائم کرنا یہ ہی وجہ ہے کہ دھرم کیا بڑے بہمانے پر دھندہ چلتا ہے کنورشن میں کئی دیش پیسوں کا نبیش بھی کرتے ہیں تاکہ کسی بھی دیش پہ وہ اپنی جنسنکیا کی آدھار پر پر بڑھا سکے اور اب اپنی بردال کیوں لوٹیں ہم نے ابھی جو ریپورٹ دکھائی اس میں وہ لوگ تھے جنہیں عیسائی دھرم اپنانے کے لیے لالج دیا گیا لیکن یہ جھانسے میں نہیں آئے لیکن انہی لوگوں کے بیچ بہت سے لوگ دھن پرورتن کے جال میں پھنس گئے ہیں درمانترن کی اس موہم کو لوگوں کی نظر سے بچانے کے لیے بہت ہی شارتے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے آدیوازیوں کو عیسائی دھرم میں کنورٹ کرنے کے بعد ان کا نام نہیں بدلا جاتا ہے ایسے ہی ایک پریوار کے بارے میں ہمیں پتا چلا نہ جھوٹا گاؤں کے رہنے والے نوکی رام نے گھر میں کراوس لگا کر پراتھنا شروع کر دی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا نام نہیں بدلا کب کب آپ ہندو دھرم چھوڑ کے آپ نے ایسائی دھرم اپنا لیا نہیں ہندو دھرم نہیں صرف چھوڑے تھے لیکن بشتواس کیا ہے ابھی کمال بھروسہ کیا بھروسہ کیا کچھ کہا جاتا ہے جیسے کن کن چیزوں کو لے کر آپ بھروسہ ہوا ہے بھروسہ کہ ہم یہاں پہ پہلے جو ہمارے جیمن میں بہت سمسیا تھی سمسیا کے انصار سے جو ہم لوگ کئی جگہ پہ ہر ایک مطلب یہ اور بہت ستے جھاڑ پھوک اور یہ بیدوں کو سب کو بھلائے سب کچھ کروائے تھے اسے ایک انصار سے ہم لوگ صحیح نہیں ہوتا تھے دونوں ہندو بھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں پیچھے آپ نے لگا بھی رکھا ہے ابھی لگا کے رکھا ہے نیکی رام کی طرح ہی کئی لوگوں کی آنکھوں میں اندوشواز کی پٹی باندھ کر انہیں دھرم پریورتن کی رہ پر موڑنے کی کوشش کی گئی علاقے کے بہت سارے لوگ بیماریوں کو بھوت پریت سے جوڑ دیتے ہیں اور عیسائی مشنری اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں پراتھنا سبھاؤں میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہاں ہر مصیبت سے مکتی دلانے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے ڈاکٹر رہتے ہیں کیا وہاں پر ڈاکٹر نہیں رہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آتے ہیں بھیرا سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں وہ کیسے لاز کرتے ہیں وہ اپنے اسے تو نہیں کرتے ہیں موہ جبانی کرتے ہیں نا پراتھنا کرتے ہیں کیا حالیلویا حالیلویا کرتے ہیں پتہ نہیں ہوں گانا گاتے ہیں تالی پیڑتے ہیں اور تو کچھ نہیں کیسے آپ لوگوں سے آپ سے سمپر کیا عیسائی مشنریوں نے کیا کہا اور کیا لالت دیا یہ لوگ ستھا کے مادیم سے یہ دیمان لے جائے کوئی گھر میں بھی کوئی بیمار ہے تو ان کو جو ہے ہمو پیٹھے کو گیرا دوا دیتے ہیں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ بات کر کے اب تک کی پڑتال میں یہ کلیر ہو چکا تھا کہ ان آدیواسی علاقوں میں دھرم پریورتن کا سنڈیکیٹ ایکٹیو ہے کورو نکال میں جب اس پیچھڑے علاقے کی حالت زیادہ بگڑی تو دھرم پریورتن کرانے والے ایجنٹ اور بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئے یہ تو کافی سمیہ سے چلنا ہے لیکن ابھی کوبیٹ ٹائم میں یہ پریاس ان کے کافی تیج ہوئے ہیں اس تھارو شتر میں آروپ ہے کہ لوگوں کو برگلانے کے لیے صرف یوپی ہی نہیں بلکہ دیش کے دوسرے راچوں سے بھی عیسائی مشنری آتے ہیں اور ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں تو کیوں آپ نے چینج کیا کہ کوئی دواب تھا یا پھر نائے دواب وہ آپ کچھو نہ رہے مطلب ہم بہت پریسان میں رہے ہیں اتنا ہماری پریسانی رہے ایک تا ہمار گریب ہی رہے ہمار کچھ بھی نہ رہے چنگائی سبھا ہے ہمیں بہت پھائیدہ کتے ہی بھاؤ آج دن تک ہمیں کچھ نہ کتے ہی جاڑو بکھارتا ناچپانی کھائک آتے ہیں تھوڑی بہت اور اسے سنطان بغیرہ ہمیں اٹیک نہ کر پا تھے پڑتال کے دوران جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے تھے تو جگہ جگہ سڑک پر بھگوہ جھنڈا لگاتے ہوئے آدیواسی بھی نظر آئے ان سے بات کی تو پتا چلا کہ یہ جھنڈے اس لیے لگائے جا رہے ہیں تاکہ آدیواسی دھرم پریورتن کرانے والوں کے جھانسے میں نہ آئے ہمارے مہتماوں کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں جو وہ مسید دھرم کا جو چل رہا ہے مسیجری پرکریہ یہ جھنڈے لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ہندو دھرم میں ہی رہے ہیں جیسے بھگوان رام کے کتھا سناتے ہیں کرشن کی کتھا سناتے ہیں شیف کی کتھا سناتے ہیں ان کے ماد دہم سے جو ہے ہم جیسے لوگوں کو اپنے دھرم میں جو ہے واپس لاتے ہیں توڑا توڑا جیسے بیرود بھی ہو جاتا ہے لوگوں سے بیواد بھی ہو جاتا ہے لالش دیکھ کر اور برگلا کر دھرم پریورتن کا جو ریکٹ چل رہا ہے اس کی جانکاری زلہ پرشاسن کو دے دی گئی ہے اور پرشاسن اس ماملے کی اب جانچ کر رہا ہے یوں تو دھرم آسہ اور بھروسے کا پتیق ہے لیکن لکھیمپور کھیری میں اسکشہ، اندویسواس اور لالچ کی جریے اسے وستار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لکھیمپور کھیری کے 42 آدیواسیوں کے گاؤں عیسائی مصرنریز کے ٹارگیٹ پر ہیں عیسائی مصرنریز نے بیتے پانچ سال میں یہاں کے ایک ہزار آدیواسیوں کو جو نیتا یہاں سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا خیال رکھیں ان کی بھوک ختم کریں ان کو روزگار دیں ان کو پیسے کیسے بھی کر کر مہیا کرائیں جس سے کہ ان کی مدد ہو کہاں ہے وہ نیتا دھن پرورتن تو بعد میں ہوگا پہلے ان نیتاوں کا ہردے پرورتن کرنا چل ہوگی ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پھوٹ کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کریں موسیقی